موسیقی دیکھنے والوں چاہنے والوں اور مسکرانے والوں آپ سب کماری طرف سلام علیکم وآلیکم السلام حال چال ہیں آپ لوگوں کے کیسے رفیان صاحب واپسی مبارک ہو آپ کو اور حج بھی مبارک ہو ماشاءاللہ ابھی بھی نہیں نورہ ہے ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو مہین بھی آپ کو مبارک کو دینا چاہتے ہیں مہین کو رہنا تو بھائی نے دے دی ہے تو ٹھیک ہے ہم یہ آپ کو بہت مسکی ہے واقعی اچھا جی ٹھیک ہے لیکن میں نہیں کیتا لیکن ڈھاکر صاحب ہی شہزادے آدمی نے ایک شادی تے گئے نہیں تے ایک کڑی انہاں غور نہ بکھی جائے پھر انہاں بکھی جائے پھر غور نہ بکھی بڑے پیار رہا جا کہتے ہیں کہ آپ میری طرف ہی ترے گوھر سے کوئی دیکھ رہی ہے اوکہ انہاں پائین تاڑا نالا منبک رہا ہے اے اے ایرہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ٹھاکر صاحب نے ایک دن اپنا مہ بیل سنگ ہی جاندے اچھا میں کیے ہی کو سنگنے کہ اندھے یار کھانے بنا اندھے طریقے دا سرے ویچھو خشبو نہیں آرہی مجھے وہ ایک دن پالا جو ایک کڑی نکلی دے اور پیر ویسکے کہ اندھے با جی تڑھے پیر جیڑے سعود فریقہ پیدا ہوئے لیکن میں وہاں سے بھائی دے خوشم مسلم آدمی نے کہنا دے ابو نے نا نوی کو ڈالا لیا گی دیتا اچھو ڈالا لیا گی تھی چنگچی رکھتا جوڑ لیا کیا بھائی لیجے بھی بلاتے ہیں اپنا آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے فرم راول پنڈی جناب صداقت علیہ باسی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان ایکٹر موڈل موطرمہ شمائل گلزار بڑے عرصے سے آپ کا انتظار تھا تو آج آپ آ ہی گئے ایک شیر میں لیا ہوں آج کے پی ٹی آئی پہ کہ اسے کچھ اور بھی تھے مسئلے وہ کیا کرتا اسے کچھ اور بھی تھے مسئلے وہ کیا کرتا میرا تو اتنا سا کام لازمی بھی نہ تھا بس ایک وقت کی روٹی میرا حق تھا حضور مگر نظر میں تیری میں تو آدمی بھی نہ تھا پی ٹی آئی تو صدق جامان فیصلہ کوئی وی ٹل نہیں ہندہ پی ٹی آئی تو صدق جامان فیصلہ کوئی وی ٹل نہیں ہندہ ناسپہ جتے بڑی کیتی ہے مسئلہ کوئی وی ہالنے ہندہ باہ 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 پیٹرول سستہ ہو گیا پتہ نہیں ہی کوئی خبر ملی مجھے تو گھٹیاں میری تھی ہو تو پٹرول سستہ کرتا باہ میرا شیئر جو نا واسے بھائی دونوں مہمانوں کے لیے پہلی دو لائنز ہوں ان کے لیے دو لائنز ان کے لیے شکر ہے مجھے تو لگ رہا تھا صرف ایننگ کا انتظام کرتا انتظامیت تھی آپ بے فکر آپ کو لگے کیا پروگرام ہے آپ کے لیے خوش رہے میرا محبوب جہاں ہے گھر اس کا کسی اور جگہ پر رہتا یہاں ہے ہر بات پہ ٹکس لگانے والوں یہ تھے بتاؤ جو ڈیم کے پیسے کٹھے کیے تھے وہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے یہ تو اسلاکہ صاحب یہ کہی شیئر میں جواب تو نہیں دینا نہیں نہیں آپ شیئر تو سارے اندر ہوئے تو سی اپنی زمان چھتے ہو جواب دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ نے تقریباً تیس چالیس سال کے بعد بڑا زور لگا کے بڑا ایک سٹیٹس کو توڑا ہے اور ایک پورا جو آپ کے معیشت کا نظام ہے یہ کرزوں کے اتنے بوجھ میں تھا کہ اس کو نکالنے کے لیے جیسے کوئی آپ کو سمجھے کہ کوئی کسی کو کینسر ہوتا ہے اور اس کو جب ٹھیک ہونے کے لیے ٹھیکے لگ جو ہوتے ہیں تو اس کو تکلیف تو اور ہی ہوتی ہے لیکن لانگ ٹم میں انشاءاللہ آپ کا ملک آپ کی معیشت آپ کی معاشرہ تو انشاءاللہ جو کہتے ہیں نا آئی سی یو میں ہے آپ انشاءاللہ یہ اٹھے گی یہ سہتماد ہوگی یہ بھاگے گی اور انشاءاللہ دنیا کے باقی ملکوں کو پیچھے چھوڑے گی یہ جو فیض گزر رہا ہے پہلا سال یہ تکلیف تھے تھا اس میں مہنگائی تھی اس میں بے روزگاری آئی معیشت کا بوجھ آیا لیکن آپ امید کریں کہ جس جوش سے جذبے سے نوجوانوں نے قوم نے پروفیشنلز نے خواتین نے آپ جیسے فنکاروں نے ہمیں ووٹ دیا ہمیں اس کا پورا احساس ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک کام کی تا کہ قبرستان چیز پانچوے تو باز جانتو شاملو پہ وندیل آ دیتی اگر پتیاں چوری ہو جانی ہیں آپ کی طرح کے کئی بھائی وہاں جاگے نا تو وہ یہ کٹھے ہی ہوں نہیں ماجستہ ڈین گئی مگر ابانی صاحب یہ بتائیے آپ نے کہا کہ اس وقت حالت ہماری تیس چالیس سال میں ایسی ہوگی ہے کہ اب اس وقت علاج جاری ہے اور علاج کے درمیان میں آپ نے کہا کہ ٹیکیں لگ رہے ہیں ہمیں ٹیک ہے تو یہ ٹیکوں کے درمیان قوم کو آئی او کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے دیکھیں وہ تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سبر کریں نہیں وہ تو آپ کہتے ہیں وہ تو گبرانہ نہیں ہے اس لیے نہیں کہہ رہے کہ جب بچے کو ٹیکہ لگ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ گبرانہ چیخیں نہیں مارے بچے کی چیخیں تو نکر رہی ہوتی ہیں لیکن بعد میں ٹیک ہوتا ہے اس لیے دل کھول کے چیخیں تو مار سکتے ہیں چیخیں مارے لیکن ناومید نہیں ہونا گبرانہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ سب کچھ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے ہو رہا ہے جتنے ٹیکس لگ رہے ہیں یہ کوئی سرے محل نہیں بنیں گے ان ٹیکسوں سے کوئی لندن فلیٹس نہیں بنیں گے یہ ٹیکس آپ کو جا کے کہیں پینامہ میں نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ انہی قوم کے انہی بچوں کے مستقبل کیلئے لگی گی سر ہون تسی ملک ٹھیک کرو یا نہ کرو اسی عادیوں میں ہیں آپ تو بہت ہی عاجز ہیں شمائل آپ بتائیں میں کیا کہوں آپ جو دل چاہ رہے وہ کہیں آئے تسی مذاکرہ چاہ جائے تو ٹراؤزر تسی سے بولنگ کر رہا نہ لگ پا لے یہ فیشن ہے آج کل تمہیں پتا ہے کچھ نہیں آپ بتائیے نا پلیز اس ٹراؤزر کو کچھ نہ کہیں میرا فیوریٹ ہے کیا اچھا یہاں آگے تسی چاہتے ہو رکھیں اچھا یہاں آگے تسی چاہتے ہو رکھیں مجھے اچھا لگتا ہے جینس تو ہر کوئی پہنٹا ہے جینس پہنٹ پہنکے بور ہو گیا راؤزر اچھے لگتا ہے تسی اچھے راؤزر پڑھا کے نا بیٹھو نا سلے پہ دے خلو جو اچھا لگتا ہے کیا ایسا کیا بھئی کیا وہ اچھا لگ رہا تھا مجھے مجھے پیاری لگ رہی ہیں اچھی تاریف کرتے ہیں کس نے کیا ہے کہ چوئی صاحب نے بولنگ کرانی بولنگ کی تو کرانی ساڑھا ہیلمنڈی خراب ہویا لڑکے لڑکے بتائیے آپ نے ان کو کیا بتاؤں آپ بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ کیوں ہے یہ بتایا تو ہے کہ مجھے جینس اچھی نہیں رکتی اب مجھے بتائیے کہ آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتی ہیں یا آپ کی طرح اجز آئی well نہیں ہو پا رہا نہیں میں ان کی باتوں سے اتفا کر دی آپ ان کی باتوں سے اتفا کر دی vote ڈالا آپ نے ہاں پی ٹی آئی کی طرف ہو میں پی ٹی آئی کی طرف ہے آپ مجھے لگتا ہے کہ سب چیزیں دوبارہ سے منیج کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں بہت خراب ہو گئی تھی دوبارہ سے منیج کر رہے ہیں ان کو میں اس میں ایک بات اگر میں کر لوں کہ آپ لوگ اتنا چالیس سال بولے نہیں ہیں اور سب کچھ ہوتا رہا ہمیں تو آپ نے چھے آٹھ میں انہوں بھی شوڈ ڈالا شروع کر رہے ہیں سر چالیس سال سے جو انہیں کہتے ہیں انہیا چیخانے کے لیے ہیں جو سال سے نکل آئی ہیں مگر بات یہ ہے کہ نہیں نہیں سر آپ اگر دیکھتے ہوں ہم تو خیر چالیس سال پہلے تو میں تو نہیں تھا یا یہ بھی نہیں تھے مگر ہمارے جو فنکار تھے وہ ایکچلی میں چالیس سال پہلے میرا مطلب ہے کہ یہ اس فیل میں نہیں تھے نہ میں اس فیل میں تھا مگر جو ہمارے سے پہلے سینئر فنکار تھے جہاں جہاں پہ سیٹائر ہم کر سکتے تھے ہم نے سیٹائر کر کے اس وقت کی حکومتوں کو بھی اسی قسم کے سیٹائر جس طرح آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ہم کرتے رہتے تھے اس لیے ہم تو بڑے عرصے سے ایس فنکار جو بول سکتے ہیں وہ ہم سیٹائر کے اندر ہی بول سکتے ہیں ہم تو بول رہے ہیں بری ٹیڈیشن ہے پچھلے بیس سال سے جب سیٹلائٹ ٹیلیویشن آئے اس وقت بھی اور اس سے پہلے پ آپ جیسے پڑے لکھے لوگ یا جو میڈیا کے لوگ ہیں آپ بھی اپنے مزاہ میں جو بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ جو عمران خان کی لیڈرشپ میں جو ٹیم ہے وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے وہ کچھ کرنا چاہتی ہے مشکل فیصلے ہیں اگر آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے تو ملک کیسے چلائیں گے لیکن لیکن میں پوائنٹ یہ ہے جو عمران خان کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ ٹیکسوں کو تنفیر کر رہے ہیں کہ ٹیکس لگا کے اگر تو وہ ٹیکس ٹیوری ہو رہے ہیں اگر وہ ٹیکس ایم این اے ایم پی ایز کھا رہے ہیں منسٹرز کھا رہے ہیں یا ملک سے باہر جا رہے ہیں پھر تو آپ کا حق ہے ایم این اے ایم پی ای نہیں کھا رہے ہیں تو انہوں دوکھے گا میں نے پتا ہے بڑی اندر کی خبریں آپ کے پاس بڑی اندر کی تو مرحبت بہت زیادہ ہیں مگر بڑی صاحب چکر یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہا وہ بلکل ہم تو آپ کو بھی یہ بھی کر رہے ہیں سپورٹ ہم اس سے پہلے بھی جو جو پاکستان کے نام پہ آکے سپورٹ مانگتے ہیں ہم تو اس کو سپورٹ کر دے تھے چاروں جو شیر آئیں وہ تو کوئی سپورٹ آلیج نہیں آپ کی دن بھر کی تکلیفوں کو حضم کروانے کا یہ جو سارا دن معذرت کے ساتھ کوئی بھی حکومت وقت ہو چاہے نون لیگ ہو پی ٹی آئے ہو پیپلز پارٹی ہو وہ جو پورا دن کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ اس کے بعد رات کو یارہ بجے ہم سارے میدان میں اترتے ہیں اور ہم آپ کی ہماریوی تھپڑوں کے اوپر نا عواموں کہتے ہیں ہا 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 پھر تھپڑ پڑ گیا چلو ہسو یہ ہمارا کام ہے ورنہ اگر ہم نہ ہو یقین کریں تو یہ تھپڑ اتنے زور کے ہیں کہ ہفتے بعد عوام جائے ہیں وہ نڈھالوں کے بیٹھے کی کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں میں صرف ایک بات کروں کوئی بھی آپ کوئی بھی گیم اٹھا کرکٹ دیکھ لیں ابھی دس ہوور ہوئے ہیں ہم نے پچاس ہوور کھیلنا ہے آپ دس ہوور میں فیصلہ کر کے بیٹھیں کہ ہم ٹک ٹک کر کے کھیل رہے ہیں ہم نے میٹ نہیں تھی تیتنا ہم اس طرح میچ کھیل رہے ہیں کہ شروع میں ہم اپنے 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 سٹنگ کریں آپ لوگ ضرور پاس میں چوک اچھے گئے آپ ایسے مرضی کھیلیں وہ آپ کی سٹریٹیجی ہے اور آپ کے کپتان کی سٹریٹیجی ہے اور آپ کے مینجر کی سٹریٹیجی ہوگی اور کوچ کی جو بھی ہے مگر بات یہ ہے کہ نوٹنگ پہلے شروع ہوگی ہے نا نہیں نہیں ایک تو یہ کہ ہم پاکستانی قوم ہیں ہم تو اصل میچ کے اندر پہلے اوور پہ چھے والے ٹپ کرتے تو نہیں چھوڑتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے کم از کم پہلے دس اووروں میں کومنٹری تو ہوتی ہے نا تو کومنٹری کا حق تو نہ چھینے نہیں کومنٹری کریں ہم ووٹنگ شروع ہوگے نا اپنے لوگ جو لوگ ہمارے جن کے لیے ہم کر رہے ہیں ان تک ہمارا پیغام تو صحیح جائے نا ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اتنا مشکل فیصلے کر رہے ہیں اپنے آپ کو سیاسی طور پہ عوام میں غیر مقبول کر رہے ہیں لیکن جو آپ جیسے لوگ ہیں ہمیں آپ کے اگر ہم آج ہم ساڑھے پانچ زار ٹیکس کٹا کرتے ہیں اگر ہم دکانداروں سے ٹیکس کٹا کرتے ہیں تو یقین کر رہے ہیں ان ٹیکسوں سے آپ کو پانی ملے گا آپ کو دوائیاں ملیں گی آپ کو ہیلتھ کارڈ ملیں گے آپ کو جو پاورٹی الیویشن جو غربت مقاوب پروگرم ہے اس میں آپ کا فائ ہوگا لیکن ہم ٹیکس لینے جائیں اور آپ سارے پیچھے پڑ جائیں اور عوام یا تاجر برادری ہمیں ریاکشن دے اس سے وہ ہم جو ریفارم سر سالوینجل لگ رہے ہیں حفاظی صاحب آپ نے قوم کو اگر عادت ڈال دی ہے کہ آفریدی کی طرح وہ کرکٹ دیکھیں تو اب اس کا مسپاہ علاہ کائے گا تو کچھ پروبلم تو ہوگی نہ ہمیں جو ہم کہتے ہیں گبرانہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ مایوس نہ ہو ہم مشکل ٹائم پہ روک روک ٹوک ٹوک کر کے کھے رہے ہیں سر سالوینجل لگتا ہے کہ پیجا وردہ میں شروع ہو جائے داس آور بعد بارش ہی پارش ہو گئی ہے شام سے آگ میں نمیسی ہے مالی حالت میں ہمتر ایسی ہے فوران انیویسٹمنٹ نہیں آئی تیکس نیٹ میں ابھی کم ایسی ہے آپ نے چھوڑی تھی جہاں پہ حضور یہ معیشت وہی روک ایسی ہے آہو 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 بس ائر کنڈیشن لگا ہوئے بینڈ لگا ہوئے تو جیل جانا سہو رہا لی جانا ویلکم بیک تو مزاکرات شمائل یہ بتائیں آپ کے ڈرامے کا نام بڑا انٹرسنگ تھا ماف نہیں کروں گی آپ یقین رکھتی ہیں اس میں نہیں اس میں میرا کریکٹر یہ تھا کہ میں جو ہے وہ ویلن ہوں مطلب ایک جو بوس ہے وہ مجھے دھوکہ دیتا ہے اور میں اس کو بولتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو اور وہ مجھے مار دیتا ہے پھر آپ کو مار دیتا ہے ہاں مجھے مار دیتا ہے اس کی ایسی کی تیسی میرے تو آپ کو مار دیتا ہے ملکتہ سوچو کی سوچ رہے ہیں اچھا تو اس لیے آپ کو مار دیتا ہے جی تو اس میں ماف نہیں کروں گی کہاں پہ تھا اس میں جو ہیروین ہے نا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اس کو مار دیا اس میں کوئی عورت زندہ رہی نہیں سب زندہ ہی ہے بس میں ہی مرتی ہوں اچھا آپ ہی مرتی تو یہ ماف نہیں کروں گی کون کے ہے اینہ نے وہ منڈے نو پرفیوم گفٹ کیتا سی روج دو آنڈی سی واپس آگے کہن دی پرفیوم میں تنو ماف نہیں کروں گی جو لڑکی تھی جو ان کی وائف ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ماف نہیں کروں گی اس نے ان کے ساتھ بہت برا کیا ہوتا ہے بعد میں میرے ساتھ بھی افیار چلایا ہوتا ہے اور میں پھر ان کی وائف کے ساتھ مل جاتی ہوں لیکن یہ جو آپ کا نام میں ماف نہیں کروں گی یہ آپ کے زندگی کے آگے بھی کام آئے گا جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ اپنے خامن سے کہیں گے حق میرے میں ماف نہیں کروں گی پہلے میں پوچھ لیے نا کنا کمر جوڑ لیے آپ پھر کیا آپ کیا کہنے چاہ رہے ہیں شادی تو ہوگی نا ماشاال شمائل کتنی پیاری یہ ماشااللہ خوبصورت ہیں تو زندگی میں کوئی تو آئے گا نا آپ کے خوابوں کا ترخان نہیں ہوئی ان کی شادی نہیں ہوئی میں نے کہا نہیں ہوئی نا جب وہ گئی تو میری کونسا ہوئی ہے میری صرف ٹرینڈ ہوئی ہے شادی نہیں ہوئی جب وہ تو مجھے پتا ہے جیون ساتھی آپ کے خوابوں کا ترخان کیسا ہونا چاہیے خوابوں کا شہزادہ کیسا ہونا چاہیے سکس پیک ہونے چاہیے کیا با نہیں جی نہیں بس میرے سے ہائٹ زیادہ لمبی اور سکس پیک کیوں تُسی کو جا لے لگا نہیں انکم کتنی یہاں تانوگڑا مکسروڑ کر رہے میں نے خواہش کا اظہار نہیں کیا آپ کو کافی دیر سے کوشش کرتے ہیں لیکن اندر دیں گناہ ہی تاڑیوں جان دیں ایسے میری آئیٹ سکس فیٹ ہے اچھا تو انکم کتنی ہونے چاہیے انکم جو نصیب میں ہوا مسلم پا میں گول گا پہ دی ریڈی لوندہ سکس پیک تے کھٹا روڑ رہا ہوئے ایسے ایسا کوئی تم نے سنگ پیک کا غلط منظر کھیچا ہے اس لیے گناہ ہوگی ہے سکس پیک سے ہم بیچا گئی ہے اچھی بات ہے سارے زندگیت اسی رشتے تڑھائے گیا ابائز آپ کوئی آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ایسا کوئی ہو رشتہ حمزہ باسیز نہیں وہ تو ہوگی شادی آپ بتائیں اور کوئی ہے نظر میں آپ کے دیکھیں یہ باتیں کوئی اس طرح چوکم ہو تو نہیں ہوتی وہ مجھے بعد میں بتائیں گے پیچھل مجھے اگر کہیں گی تو بہت ساتھ ہے ایسے لوگ ہیں جو اچھا یہ نہیں تو آپ کب بتائیں گے وہ پھر آپ میرا خیال ہے کہ یہاں تو بتانے والی کوئی بات نہیں ہے وہ میں ان کا نمبر ان کو اپنا تھیل دوں گا اور اس کے بعد اچھا آپ نمبر ایسے دیتے ہیں ہم عوامی لوگ ہیں اور ہمیں لوگوں کی کوئی بھی مشکل دور کرنی ہو ہمارا رشتہ ہی کرانا ہوگی ہمارا نمبر تو ہر بندے کے پاس ہے بگر وہ تو آپ کے ہلکے سے بھی نہیں ہے میرا ہلکا پورا پاکستان ہے یہ رشتہ کرانا دیں تو میرا بھی نمبر لے لو اشترا لے آپ کیوں گا؟ میں جب بہتا ہوں ہے میں نے کراچی کے ساتھ دو وقت ایتو میں ترین تے بہتا ہے ستتی کہنے کے بعد پہنچے ستتی؟ ستتی سیون آور تو بعد اچھا او او کدی ترین جیلیو کھلو جاوے اچھا او او پتھری تو لے جاوے او پھر میں چوکے پتھری تے رکھا او پھر تو اور پاوے انہیں دنہ بعد میں اتھے پہنچیا اوکے سو آئی وینٹو دا سعید غنی اوکے تے شیلہ رضا اوکے او تھے میں انہوں نے ملے پیپس پاتی تھی بگ جری لوگ نے میں کہ آئی آئی وی بگ آئیڈیا فر کلین کراچی اوکے بری میری انہوں نے ریسپیکٹ کی تھی اچھا انہوں نے منو جہرانہ دیتا واہ واہ او تھے انہوں نے پکایا ایک آلو کوفتے انڈے کوفتے چنے کوفتے کریلے کوفتے سادے کوفتے نیرے کوفتے میں نے کہنے what plan you have میں کہت تسی میں نو سائتا دکھاؤ جتے گاند پہ ہے اوہ اوہ میں نو سائتا دکھائیا سارا دن ساری رات اہا اینا گاند تھے اینا گاند situation میں کہا اکند کمیں پے ای ہاں کند نے بہرش تھی وجہ تو اچھا میں کہ ہے بہرش تھی وجہ تو نہیں پیا اہا تو عدی سیاست تھی وجہ تو پیائے اوہ سئید غنی صاحب نے منو بری محبت نہ立ے اپنے کوئل بلایا اہا مینو کالر تو پھڑے ہیں اچھا تے انجی کر کے کمائے تے کمائے کے پھر مینو تیشن تا ہی سٹے ہیں انہوں نے غلطی کیتے ہیں انہوں نے ناکہ تو پھڑ کے کموندے زیادہ دور جانا تھا مینو انہوں نے بی روزگار ہوگے پھر سے پیٹی آئی دے زمانے جب بی روزگار کٹنی مشکل ہے جیل کٹنی آسان ہے وہ تھے دو ٹیم دیر ہوتی تھے مل دی ہے نا could you please help me out کیا جیل پجوانے میں نہیں چھوٹا موٹا میں کاروبار کرلہ ما میں تو نہیں کر سکتا ہمارے میمان سے پوچھ لو میں نے جیل پہ دیو ایک کلاس ہاں بس ائر کنڈیشن لگا ہوئے بیڈ لگا ہوئے تو جیل جانا سو رہا ہل نہیں جانا جیل جانے کا فائدہ بھی ہے مفت کا کھانا مفت کا رہنا yes باجیوری تھی کہہ رہن ایک بدقسمتی ہے کہ یہ جیل جو ہے نا یہ جو وی آئی پی کلاس اس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کم از کم ایک عرب سے زیادہ چوری کیا ہو اس سے چھوٹے چور کے لیے اس طرح کی جیل کی سہولتیں نہیں ہیں میں تے ایک عرب نہ ہوں یہ پاکستان کا قانون ہے بدقسمتی ہے کہ نئے پاکستان میں بھی یہ ہے میں تو میں اس کا حصہ ہوں کہ چھوٹی چوری کریں تو آپ کو سخت سزا ملے گی اور ایک عرب سے بڑی چوری کریں تو آپ کو جیل میں وہاں پہ اے سی وہاں پہ فریج ٹی وی آئی پیڈ سب ملتا ہے آئی پیڈ بھی جی آئی پیڈ بھی ملتا ہے وائی فائی بھی ملتا ہے اور یہ صرف ایک کلاس چوروں کے لیے چور جی مدد کر کے ہو میں ریل ہی لعالم ہوں تو چلو میرا گزارہ ہو جی ملتا ہے ملتا ہے تمہت مجھے پیسے تو بتائیں ساہت اکندہ نے 37,000 لگے گا چاہتا ہے پھر نہ ہی زیادہ تسی پا میں پانچ کزار پر بھی دے دیو سی ہوئے 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 پھر اکندہ امران خان دے جمانے جی روٹی نی لب دی ایتا دیکھو پانچ کزار دی روٹی نی لب دی لے یکین کرو پانچ کزار دی روٹی بھی نی لب دی ایتا دیکھو پانچ کزار دی روٹی نی لب دی منوں کی طرف سے میں پی ٹی کی طرف سے ہوں میں دے دیتیا یہ ہماری ووٹر ہیں سپورٹر ہیں ہماری پی ٹی ڈے دے روٹی میں ایک گل دیکھیں انہم دے دیل چی درد بڑھا ہوں میں انہوں کانا نرگولی میری ایک گل یاد رکھی کیا وابدہ دا کرنٹ میرے تو تیز نہیں ہو سکتا سب تو زیادہ کرنٹ میرے چی آئیں کر آگے مائک سٹے آنے تے شیر بولے آنے بزنی بھئی ہے میرے آنگ آنگ میں جو مجھ کو چھوے گا وہ ساڑے جائے گا مزاق رات اباسی صاحب مجھے ایک بات بتائیں یہ آپ کے ماشاءاللہ کالفیکیشنز you've done IT you've done engineering as well why is it کہ ہم آپ جیسے لوگ نہیں دیکھتے cabinet کے اندر دیکھیں یہ تو cabinet بنانے والوں نے decide کرنا ہے میں تو 2006 سے پی ٹی آئے میں آیا تھا جب پارٹی نہیں تھی 2007 میں میں district پنڈی کا پریزنٹ بنا basically میں مری سے ہوں پریزنٹ بنا 2008 میں مجھے انہوں نے میری کارکتگی دیکھے division کا پریزنٹ بنا دیا 2009 میں میں North Punjab ہے سرگودہ division اور پنڈی division وہاں کا پریزنٹ بن گیا پھر 2012 میں intra party election لڑکے جیت کیا ہے اس کے بعد پارٹی کے ساتھ ہم ڈائے ہارڈ سپورٹرز ہیں election لڑا 2013 میں شاید خاکان سے ہار گیا 2018 میں جیت گیا اس پورے علاقے میں سرزائر ووڈ میں نے لیا ایک لاکھ سینٹیززار ووڈ لیا یہ میری ہے اور میں پارٹی کے لیے کام کروں گا مجھے کہاں پہ adjust کرنا ہے وہ ہمارے کپتان کا فیصلہ ہے ہم ان کے لیے کھڑے ہیں وہ تو آپ لوگ تو کھڑے میں ہیں اور اس طرح کے ہمارے پاس بہت سے پی ٹی آئے ہیں کہ بڑے loyal followers اور loyal workers آتے ہیں جو کہ بڑے اٹسے اٹسے پی ٹی آئے کے اندر ہیں مگر پھر ہم دیکھتے ہیں اور مجھے کئی بار لگتا ہے کہ ان کی expertise ہیں مطلب آپ کی تو ایک obvious expertise ہیں کہ آپ نے masters کیا ہوئے ایٹی کے اندر تو آپ کیوں نہیں کہیں ایٹی ministry کے اندر یا کہیں وہیں پہ کچھ کریں ایٹی منسٹری اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب ہے خالد مقبول صدیقی کا ایٹی سے کیا تعلق ہے دیکھیں میں دوبارہ سے کہوں یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں جنہوں نے دینا ہے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں مجھے آپ کو نہیں لگتا ایکنومکس کا میرا میں امفیل ہوں اور میں نے پندرہ سال اے لیولز کو ایکنومکس پر پڑھائی پھر ایٹی میرا فیل ہے لیکن میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ وہ جو ذمہ داری دینی انہوں نے ہے ان کا مطبع انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہماری کپتان نے تو اگر مجھے کل بلائیں تو میں حاضر ہوں ساڑھیاں دماؤونا انشاءاللہ تو سبھی ویسٹرن ڈیزے ویسیر ایزم بڑھوں گے ہاں تو آنے بیرانو اللہ نے بچایا اچھا اوے 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 نیل گولی آج تک نہیں کسی شہر کھول در ریا دو چیزوں کھول در دا وہ کیا بیجلی دے کرانٹ توں تے وفا کی وزیر دے فرانٹ توں اللہ اسی جو رمے نے بچایا گیا شیخ رشیخ صاحب وفا کی وزیر ریلوے اول اللہ ڈیوٹی سینا پندی دے جلسہ اوے 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 بھئی ٹیٹرہ پیک تے شیخ رشید صاحب آئے نے اے مائک نو ہاتھ لائے نا تے ویچ کرانٹ تسی اہی کر کے ہلے نے میں کپڑا چکے تے شیخ رشید صاحب مو ہی دے گی میں انہوں کہنے رہے مائک تے کپڑا لائے میرے مو ہی چھ لائی جاننا اوہ میں کہا مائک تے خیر بے زبان ہے تو اڈے مو چنو کوئی ایسی گل نکل جاوے میں انہوں کہنے نلگولی میری اگل یاد رکھی کیا وہاں پڑا تا کرانٹ میرے تو تیز نہیں ہو سکتا سب تو زیادہ کرانٹ میرے چھ اہی کر کے مائک سٹے آنے تے شیر بولے آنے بیدلی بھری ہے میرے آنگ آنگ میں جو مجھ کو چھوے گا وہ ساڑے جائے گا میں انہوں کہنے میری آواز مائک تو بھی زیادہ ہے جا رہی ہے میں کہا جی نہیں میں نے کہا جو وینٹ کاؤن فوراں یہاں سے چلے جاؤ میں تو توڑے گول آگا میں کہا جاں چھوٹی سے لاکھ ہو پائے لیکن بڑا ذہین افسر ہے سر آن جی کیا دیا نو لائے کے تھانے دبار سڑکتے بیٹھا کیوں میں کہا کی کیتا کہ نا ساڑے ملے چاہ برات ہو لینا تو انہوں کرایتے دیتا تھانا مدد کرنی چاہے دی بلکل بھائی پولیس کا فرض کرو مدد ساڑی کرو مدد ساڑی نہیں اور بات سنو یہ ایسی بات تو نہ کرو آج مرے پا حکومتی نمائندے بیٹھے مبارک دیتی نہیں شادی دی نہیں حمزہ آباسی صاحب ارے نہیں حمزہ آباسی نہیں ہے اپنا زمان تو ہو گئی نہیں آنیف آباسی صاحب بھی نہیں نہیں ہے یہ میں کیا نہیں صداقت آباسی صاحب ایسے لے پیٹ لیا آئی دے بیچ نمبر ون جا رہے ہیں کی کام کر دیں میرا مطلب ہے وزارت کوئی نہیں نا مگر ستینڈنگ کمیٹیوں کے ممبر ستینڈنگ کمیٹیوں کے ممبر کمیٹیوں پائی جا رہے ہیں تے کسے دے نہیں کٹ رہے یار پیٹی آئی دے ساپنگا چاہی دے سا کتے ہون دیں پنڈی میں ساپنڈی انہوں نے ڈیوٹی کی تھی میں نے جل سے کور کی تے بھئی کمال آدمی ہوئے نے انہوں نے کام ہے اب ادھے پچھے بھلا کیا دا ہاتھ ہے کیا دا ہاتھ ہے مہاں توڑی کل پوچھ رہے ہیں تسی میرے پوچھ بھر جائی بھے گئی ہے دعا تے دعا دعا تے دعا یہ بھر جائی نہیں ہے ہوئی میں کہہ رہا ہے بھئی یہ ہو تھا نی جیڑی پیچھری باری تسی میلائی سی یار وہ موڈل ہے اے ہی میں کہہ رہا ہے بھئی انہوں نے میں کدرے ویکشہ ہویا ہاں ہاں میں یاد آ گیا انہوں نے لے کے آئے میرے آرہ جہیں درگولی اوہ ییس ڈرامے ییس اوہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی اچھا آؤٹ کلاس ڈرامہ توڑا ماشاءاللہ تے بھر جائی ڈرامے اس کیوں کم کر دیتا یار اب بھئی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے موڑا کہتا سوچا نا سوچا نا پر جائی دا سوچی جانا جی میں نہیں میں مزا کر رہا ہے میں پتا ہے گا اپنا شمائل اپنا شمائل خان صاحبہ شمائل گلزار آہاں جی آئی سی ایس کیتا سرگو دے جو سیدھو میں نے کٹھے ہیں کٹھے ہیں آہاں انہ نے سرگو دے کیتا تو آئی سی ایو جو کیتا ہے خان صاحبہ کٹھے ہار بندہ آئی سی ایو چا نہیں کر سکتا کیوں؟ یہ توڑے براہ دے ہمت ہے سر کیا سیل فیش لگی سر؟ سیل فی؟ آسفی، 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 سوری سوری سر کیا سیل فیش لگی سور، سور سر بڑی گالے مزاک رہا دے تو سی آئے نہیں ان آرسہ میں تھوڑا انتظار کی تٹے شنت کھلو گے یہ بتائیے سر نیشنل اسیمبلی میں ٹوٹل فیدرل منسٹرز کی تعداد کیا ہے میں نے خیال ہے اٹھائیس ہے آپ کو لقین ہے جڑی ہیں تھا کوئی دگری ہیں اپنی وہ فیڈرل ہی تھا ویلکم بیک ڈو مزاکرہ جی حبا عجیب و غریب کیا ہے آج کیا عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ حد سے زیادہ فرما بردار حزبن سے تنگ آکے ایک بیوی طلاق لینے کے لیے دالت پہنچ گئی اصل میں بیوی کا کہنا یہ تھا کہ اس کا حزبن اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے کبھی سکتی نہیں کرتا گھر کی صفائی بھی کر دیتا ہے اور کھانا بھی پناہ دیتا ہے لیکن کبھی جھگڑا نہیں کرتا اور اس وجہ سے وہ ترس گئی ہے کہ اس کے ساتھ وہ جھگڑا کرے اور اس وجہ سے تنگ آکے وہ طلاق لینا چاہتا ہے خابیری خدمت بہت سوٹی پہ اندھی اٹھا آکے کہندہ ہی نوٹوں میں بیڈ شیٹ چار دے درہا خدمت نہیں ہے چاپنا آکے اوپر سوڑے دنے دیتے کوئی تھنڈی دیتے خدمت چونوں پتا نہیں سی لگتا نہیں مگر سر یہ تو بڑی ایک اومیڈینز خبر میں نے بھی یہ دیکھی تھی حیرت ہوئی کہ ہر طرف بیویاں خدمتگاروں کبھی سے بھی نراز ہیں اور جو ہماری طرح کے جو پیارے گھر نہیں جاتے ان سے بھی خوش نہیں ہے تو کیا کہ یہ انسان کبھی بھی خوش نہیں ہوتا جیسے یہ پی ٹی آئی سے خوش نہیں ہے اب کوئی بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سب چیزیں چینج ہو کے دوبارہ ہو رہی ہیں پی ٹی آئی سے نہیں خوش نا اسی طرح انسان کبھی خوش نہیں رہتا کوئی بھی حکومت آجائے گے کبھی نہیں لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ اچھی ہے کبھی بھی نہیں کہتے لو شمائل یہ جو ایک سنڈرم ہے تو بڑا ایک جنیک سنڈرم ہے کہ وہ کتنا فرما پردار شہر بھی ہے اور مگر تب بھی وہ خوش نہیں اس بات سے یہ بہت بڑی مثال ہے کہ انسان کئی خوش نہیں رہ سکتا اس کا مطلب ہے اگر وہ نراز ہو تو پروانہ کریں سروں کیری بول کرتا بی وی دی بی وی دی طبیعت خراب ہوئے جی تو کس سے آغاز کریں گے ٹوین ٹوینی کا آپ کئے لیں میری لوگ ہماری ووٹر سپورنگا لیڈر پہلے اور ووٹر بعد سر یہ بتائیے لفٹ میں انٹر ہوتے ہیں تین لوگ موجود ہیں کسی ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گے کسی ایک کو آپ مروتن سمائل دے دیں گے اور کسی ایک کو کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے کس کو کیا کہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں محترمہ ریحام خان محترمہ عائشہ گلے لئی اور محترمہ مریم اورنزیب تو کس کے ساتھ سیلفی لیں گے مریم اورنزیب ساتھ سیلفی لیں گے ٹھیک ہے سر کس کو آپ کرٹسی میں سمائل دے دیں گے دوسری دونوں کو سمائل نہیں دوں گا تو آپ جررل ناللیج پہ جانا چاہیں گے جررل ناللیج پہ جانا چاہیں گے دوسری دونوں خوات بہت وہ نے کہا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا سر یہ بتائیے دیفنس پرڈکشن کی فیڈرل منسٹر کا نام کیا ہے نہیں یادہ میں خیلی ہے ہی کوئی نہیں یا کسی منسٹر کی ڈبل ڈیوٹی ہے دیفنس کے تو پرویز خٹا گئے وہ تو پرویز کا دیفنس لیکن ہو ستا ہے کہ دیفنس پرڈکشن کے بھی وہ ہوں نہیں وہ نہیں اگلے سوال پہ چلوں اگلے پہ چلا چلوں یہ ٹھیک یہ بتائیے سر نیشنل اسیملی میں ٹوٹل فیڈرل منسٹر کی تعداد کیا ہے میرے خیلی اٹھائیس آپ کو یقین ہے جڑی ہیں تھا نیکوڑ ڈگری ہیں نہیں وہ فیڈرل دیگری میری اکنومکس کی ہے اور یہ فیڈرل منسٹر اور سٹیٹ منسٹر مل کے ہو جاتے ہیں سر یہ بتائیں اگر ان خواتین میں سے کوئی ایک آپ سے ریکویسٹ کرے کہ میرے ساتھ شاپنگ پہ چلے وہاں پہ صرف انہوں نے اپنی شاپنگ کرنی ہے اور مجبوری کے تحت آپ کو جانا ہے کسی ایک کے ساتھ تو ان میں سے کس کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں ماہرہ خان اور محترمہ فردوس آشی قوان دونوں پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن شاید فردوس آشی قوان صاحب سے ہماری کچھ اور بھی دل دکھڑے بھی ہم شیئر کر لیں فردوس آپا کے ساتھ آپ جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے لیکن مجھے ماہرہ صاحب بھی کوئی اتراز نہیں ہے نہیں نہیں مگر آپ نے کام فردوس آپا کا بلکل صحیح ہے سر یہ بتائیں ان میں سے کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون ہے تو میسج پر جواب دے دیں گے اور کس کا فون ہے تو فون بند کر کے آپ سائٹ پر رکھ دیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں عثمان بزدار جناب عصد کیسر اور پرویس خٹک صاحب تو کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گے ویسے تو تینوں میرے لیے بڑے اچھے تعلق ہیں عثمان بزدار صاحب بھی آج میں مل کے آئے ہوں بڑی اچھی ملاقات ہوئی تو سب سے زیادہ میرا پرانا تعلق جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب اور کس کا آئے تو فون بند کر رہے ہیں ہٹک صاحب سے مازف کے ساتھ اب آپ نے آپشن نہیں چھوڑا ہٹک صاحب نے کہنا کہی مشکل نہ بھی میں فون چکے آفر کیتا مجبوری کے تحت آپ کو ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے روز سب آپ اٹھیں گے آپ کی نظر اس جائنٹ سائز تصویریں پڑے گی ان میں سے کس کی ہوگی وہ تصویر آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مورانہ فضل اور ایمان اور شہباز شریف صاحب دونوں نے نہیں ایک ورنہ جنرل نالج پہ جانا پڑے گا کر دے جنرل نالج پہ جنرل نالج پہ چلتے ہیں پاکستان کے پہلے فون انڈیسٹر کا نام کیا تھا میں خیلے ذلفقار علی بھٹو نہیں سہ پہلے قائد اعظم کے ساتھ تھے میں مجھے نام نہیں یادا رہا اگلے سوال پہ چلوں اگلے پہ چلا چلوں یہ ٹھیک ہے ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ صاحب کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرا دے کر آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شام احمود قریشی اور جانگیر ترین صاحب بڑا مشکل سوال ہے ہے نا سر جنرل نالج دونوں کا میرا بہت ہی پیار کا تعلق ہے لیکن زیادہ قربت شام احمود قریشی صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے شاہ صاحب کو جاگٹ دے لیکن ترین صاحب کو بہت احترام فلحال شاہ صاحب کو جاگٹ دے جاتے ہیں جی شاہ صاحب شاہ صاحب کو جاگٹ مل گی بہت ساری تعلیہ ہیں مطرمہ لفٹ منٹر ہوئیں تین لوگ موجود کس کے ساتھ ہوگی سیل فی کس کے ساتھ کرٹسی میں سمائل اور کس کو کہیں گی کہ آپ کا فلور آگیا ہے ٹھیک ہے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فواد خان فہد مصطفی اور علی زفر تو کس کے ساتھ لیں گی سیل فی علی زفر کس کے ساتھ کرٹسی میں سمائل ہے فہد مصطفی اور کس کو کہہ رہیے کہ آپ کا فلور آگیا ہے فواد فواد خان صاحب آپ کا فلور آگیا ہے مجبوری کے تحت آپ کو بھی ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے ان میں سے کس کی ہوگی وہ تصویر آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب عاصف زرداری اور جناب عثمان بزدار دونوں کی نہیں میں اپنی لگاؤں گی دونوں کی نہیں لگاؤں گی آپ کی اپنی تو ادھر لگی ہوئی میں نے اس لئے کہا مجبوری کے تحت عاصف علی زرداری کا تو مجھے پتہ ہے وہ جو دوسرا نام اپنے لیے ان کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے عثمان بزدار صاحب کا کوئی علم نہیں ہے آپ کدھر رہتی ہیں کراچی لاہور لاہور رہتی ہیں آپ آپ کو نام سے کیا لگ رہا ہے عثمان بزدار صاحب کیا کرتے ہوں گے سیاست میں ہی ہوں گے اور سیاست میں کس پارٹی سے لگ رہے ہیں یہ نہیں پتا نا یہ بتایا تو پھر میں بتا دوں اصل پی ٹی آئی دے لگ گیا اگر پی ٹی آئی سے آئے تو پھر ان کے لگاؤں گی نہیں مگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بندہ کو آنے تو آپ اگر پی ٹی آئی سے آئے تو پھر ان کے لگاؤں گی پی ٹی ایسے لگائیں ہوگا تو بچھیک ہے اسمان بزار ہوگا پی ٹی ایسے ہیں تو وہ اچھے ہوں گے ٹھیک ہے آدھی رات کو آپ بور ہو رہی ہیں شدید آپ کے فون کے اندر صرف ایک ہی کال کرنے کا بیلنس موجود ہے اور آپ نے وہ ایک کال کرنی ہے وہ ایک کال آپ کس کو کرنا چاہیں گی ٹھیک ہے جی آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں پرویس خٹک اور فیاضل حسن جوہان ان دونوں کا بھی نہیں پتا مجھے دونوں پی ٹی ایسے ہیں جس کے ہائٹ زیادہ ابھی اس کو کر لوں گی آپ مدد لینا چاہیں گی ان سے ان دو نمیس خٹک صاحب ڈیفنس کے وزیر ہے اور فیاضل حسن جوہان صاحب وزیر تھے یہاں اطلاعات کے پرویس خٹک پرویس خٹک لمبے ویسے وہ ہے لمبے اچھا مجھے پتا نہیں تھا وہ لمبے میں نے ویسے بھائی اب ایسے بھی ہونا دے چکس بیگ بھی نہیں یہ بتائیے ساری عمر کے لیے آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھائی کہنا ہے ٹھیک ہے کس کو ان میں سے آپ بھائی کے ساتھ مخاطب کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے آپشد جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں حمزہ علی عباسی اور شاید خاکان عباسی حمزہ علی عباسی افکر کو بھائی کہنا چاہیں گے کوئی خاص وجہ ان کی شادی ہو گئی ابھی ریسنٹ اچھا حمزہ بھائی وہ بھائی ٹائپ لگتے ہیں بھائی ٹائپ لگتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب آپ نہیں لگتے آپ بھائی ہیں بس آپ کو آئیڈی ہے نا شاید خاکان عباسی کا نہیں چلے یہ بتا دیں ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں آپ دو لائف جیکٹ صاحب کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی ٹھیک ہے جی حمزہ عباسی یا پھر سادت عباسی صاحب ظاہر ہے ان کی ان کو تو میں جانتی نہیں ہوں بھی نا ان سے تو میلی ہوں آج ہمزہ عباسی صاحب آپ جو اتنے دن درمے کے اندر کھڑے رہے اور آپ جو اتنا پاکستان تحریک انصاف کے لئے لڑتے رہے آخر میں ایک آپ کی شادی کیا ہوئی کہ لوگوں نے آپ سے لائف جیکٹ بچھئی شاد صاحب تیکیو سو مچ پاکستان تحریک ہوں شاد صاحب تیکیو سو مچ پاکستان تحریک ہوں تیکیو میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں آپ سمیت جتنی آپ کی ٹیم ہے ہم آپ کو دیکھتے ہیں بڑے عرصے سے اور جتنا بھی مزاک کیا ہم آپ کے مزاہ سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں تھاکر صاحب آپ آپ سارے تو آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور صرف یہ بات ہے کہ اس قوم کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو آپ لوگ بھی ہماری مدد کریں تاکہ ہم اس ملک کو جتنے گرداب ہیں چاہے وہ فارن پالیسی کے ہیں چاہے انڈیا کا جو اگریشن ہے یا جو ملک کے اندر معاشی بوران ہے اس میں ہمیں آپ فرنکالوں کے بڑی مدد کی ضرورت ہے شمائل آپ کے بہت بہت شکریہ اور آن صاحب آجائے نظرہ پھر